اسلام علیکم ایبری وان ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتے کہ آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں تو آج میں لے کر آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے سیمپل سی کلاو کی ریسپی جو کی بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی کھانے میں ٹیسٹ ہی لگتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور نیچے رہی بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ جو بھی میری ویڈیو ہے اس کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک بول لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چاول جو کی میں نے یہاں پر سیمپل سی چاول لیا ہے اور اس کو ہم نے یہ ہے گولڈن چاول جو کی یہ بھی بہت ہی اچھا ہے چاول تو اس کو ہم نے پہلے واش کر لینی ہے اور اس کے بعد 30 میرچ کے لیے اس کو سوک پہ رکھ دینا ہے تو سوک کرنے کے بعد ہم اس کو پلاؤ بنانے کے لیے تیار کر لیے تو تب تک یہ سوک ہونے دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے لیا ہے اس نے دیا ہے کٹا ہوا گرین چیلی اور لائچی لانگیے دار چیلی آلو کٹی ہوئی پیاس کٹی ہوئی اور جنجر گارلک پیسٹ اور ساتھ میں کچھ ایگز لیا ہے کیونکہ یہ لاؤ میں ہم ڈالیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ایک بڑا سا پتیلا لیا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 4 ٹیبل سپون کے قریب آئل یہاں پر میں نے ریفائن آئل کی یوز کر رہی ہوں آپ چاہتے ہو ریفائن آئل اور گھی کا بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک تیش پتہ اور دارچینی اور لاؤنگے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے 3 سے 4 جو ہے الائچی اس کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ جو کی یہ سابو زیرہ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی پیاز کو ہمیں پہلے ہاں پر چوب کر کر رکھے تھے تو یہ اس کو ہم ایڈ کر کے اس کو ہم فرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہوئے تھا کہ ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرین چیلیز یہاں پر میں نے سابوز گرین چیلیز لیا ہے آپ چاہتے اس کو تھوڑا سا بیچ میں کٹ کر کبھی ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد ہم ایک ٹی سپون کے قریب ڈالا ہے جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے فرائی کریں گے جو کی اس کا کچھا پن ہے وہ نکل جائے تو اچھے سے ہم اس کو فرائی کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر میں نے ہاں پر ایک ٹی سپون کے قریب زیرہ پاورڈر لیا ہے اور یہاں پر ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ جو کی میں نے ہاں پر تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایڈ کیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو ہم فرائی کریں گے اور پھر کٹی ہوئی جو آلو رکھے تھے ہم نے چاپ کر کے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے اس کو اس طرح سے پیسٹ بنا لیا تھا آپ چاہتے اس سے بڑے بھی کر سکتے ہو یہ آپ کی مردی اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانمی جو کی یہ آلو کو اچھے سے ساپٹ کر دیں گے تو اس وجہ سے تو جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم پکنے دیں گے اس کے بعد ہم ڈھک کر اس کو پانچ منٹ تک پکا لیں گے اس کے بعد دیکھئے ہمارا آلو جو ہے پوری طریقے سے ساپٹ ہو گیا ہم اس میں اب ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے اکورڈنس میں نمک کر سکتے ہو میں نے یہ پر 2 ٹیبل سپون کے قریب نمک کیا ہے تو اب اس کو ہم ملاتے ہوئے فرائی کریں گے اب جو ہے تو اب جو میں نے سوک کر رکھ لیتے جو چاوال اس کو ہم ڈال لیں گے تو اچھے سے ہم اس کو بھی گھرون پکا لیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں اپنے ہساپ سے پانی ڈال لیں گے پانی ہم کو زیادہ نہیں ڈال نہی تو چاوال بہت زیادہ گل جائے گا اچھا نہیں لگے گا کھانے میں تو اب ہم اس کو پہلے تو ہم اس کو ہم کوک کریں گے ہائی فلیم میں اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تب ہم فلیم کو تھوڑا لو کر دیں گے اور کوک کریں گے 20 منٹ تک اس کو کوک کریں گے اس کے بعد ہم نے انڈا جو لیا تھا اس کو بوائل کر لیا تھا اب اس میں ہم تیل ڈال کے اس کو تھوڑا سا گریل کر لیں گے انڈے کو نہ ہم بیچ بیچ میں تھوڑا سا کٹ لگا لیا تھا تاکہ جو نمک ہو اس میں اچھے سی اپزوب ہو تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں اس میں اور مسالہ نہیں ڈالیں گے ہمیں سیمپل سا سادھا ہی رکھنا ہے تو انڈا تھوڑا سا گریل ہو گیا ہے اب اس کو ہم ڈال دیں گے پولاو میں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارا پولاو ریڈی ہو گیا ہے آپ گرمہ گرم سب کیجئے دہی رائتے کے ساتھ تو جھٹ پٹ بڑھنے والی یہ پولاو آپ بھی ضرور ٹرائ کر گے گا اور میرے ویڈیو اگر اچھ لگی تو آپ لائک کر دینا کیونکہ آپ کی لائک ہی میرے چینل کو آگے برس ہکتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لائے خوش رہی ہے اللہ حافظ